دیوار جس کے پیچھے یاجوز ماجوز قوم قید ہے وہ دریافت کر لی گئی ہے اور تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ دیوار اب گرنے کے قریب ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس دیوار کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ دیوار کہاں موجود ہے اور اس بارے میں سانسدانوں نے کیا انکشاف کیا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یاجوز ماجوز کس نبی کی اولاد میں سے ہیں اور احادیث نوی میں یاجوز ماجوز کے ظہور کے بارے میں کیا کیا ارشادات ہیں حضرت زلکرنین علیہ السلام کے زمانے میں یاجوز و ماجوز کے حملے و بالے جان بن گئے تھے ان کی روک تھام کے لیے حضرت زلکرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی حضرت زلکرنین اور صد زلکرنین کا ذکر قرآن کریم کی سورہ القاف میں موجود ہے جن زلکرنین کا قرآن میں ذکر ہے تاریخی طور پر وہ کون ہے اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے بہت سے قدیم علماء اور مفقر سکندر آزم کو ہی زلکرنین مانتے ہیں مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مستاق نہیں ٹھہرایا جا سکتا حضرت زلکرنین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسے حکمران تھے جن کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچے جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک ست یعنی دیوار تعمیر کرتے اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں بلکہ حقیقی ہے جو لوہے اور پگلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوندے خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے پیارے ساتھیوں یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک سوال کسرت سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس نبی کی اولاد ہیں تو یاد رہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نو علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلیں گزرے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے اور انسانی بستیاں تک تاراج کر دیتے تھے قرآن مجید کی آیات توریت کے مطالب اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبتیں برپا کرتے تھے رہی یہ بات کہ صدی ذلکرنین کہاں واقع ہے تو اس میں بھی اختلافات ہیں کیونکہ آج تک ایسی پانچ دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں اور مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیواریں چین ہیں جس کی لمبائی کا اندازہ بارہ سو میل سے لے کر پندرہ سو میل تک کیا گیا ہے اور اب تک موجود ہیں یہ ٹھیک ہے کہ دیواریں مارب ایک کوستانی درے میں بنائی گئی ہے لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی زخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے اور ویسے بھی وہ لوہے اور تاوے سے بنی ہوئی نہیں ہیں جبکہ علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین کفکاز میں دریائے حضر اور دریائے سیاہ کے ترمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے اگرچہ دیوارِ ذلکرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے پیارے دوستو صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھوڑتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب اللہ کی مشیعت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھوڑیں گے اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غزا کی سخت قلت ہوگی پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے سب کے سب مر جائیں گے اور ان کی لاشوں سے ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں ہوگی پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشانی ہوگی صحیح مسلم میں نواز بن سمان کی روایت میں وضاحت کی گئی ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودکی میں ہوگا جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جن میں چنگیز خان بھی تھا یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج و ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے لہٰذا یہ کہنا کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہونے کو ہیں یہ سب جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا